آج کی اس ٹیٹوریون میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سیف کر سکتے ہیں کسی بھی ورڈ ڈاکومنٹ کو مایکروسوف ورڈ 2019 میں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر کر لیتے ہیں ایک بلینک ڈاکومنٹ اور پھر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرسٹ ڈاکومنٹ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب میں اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب نیکس ٹائم میں میں اس ڈاکومنٹ کو یوز کروں تو جو انفرمیشن اس میں پہلے سے موجود ہے اوپن ہو اور میں اس میں کچھ اور ایٹ کروں تو پھر آپ نے اس کو کس طرح سیف کرنا ہے آپ چلیں گے فائل وینیو میں اور پھر سیف اور سیف ایس کے دو آپشن ہیں اگر تو ڈاکومنٹ پہلے سے سیف نہیں ہے تو سیف اور سیف ایس ایکزیکٹی سیم طریقے سے کام کرتے ہیں کس طرح سیف پہ کلک کر لیتا ہوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آپ نے سیف پہ کلک کیا یہ کہاں چلے گیا سیف ایس میں کیونکہ ڈاکومنٹ پہلے سے سیف نہیں ہے اب آپ اس لوکیشن میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اس کو سیف کرنا ہے ون ڈرائیف پہ سیف کرنا چاہتے ہیں سائن ان ہو جائے اس لوکیشن کو سیلیکٹ کرے اور سیف کر دے گا اگر تو اس پی سی پہ سیف کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی ڈاکومنٹس فولڈر میں سیف کریں گے تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور سیف کر سکتے ہیں بروز کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں وہی سکرین ہے آپ سیف کر سکتے ہیں پھر آپ نے چس لوکیشن میں اس کو سیف کرنا ہے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں کرنٹ یہ کہاں پہ سیف کرے گا ڈاکومنٹس میں آپ کے سامنے ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ یہ سیف کریں تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں fest.doc آپ کے سامنے ہے اور پھر کلک کر دیں سیف تو یہ آپ کے لئے سیف کر لے گا اب اس location میں چلتے ہیں اور documents folder میں اور آپ کو دیکھے گا یہاں پہ پہلے اس کو یہاں سے close کر لیتے ہیں جب آپ اس پہ دوبارہ click کریں گے تو یہ آپ کے لئے open کرے گا اب میں اس میں کچھ اور changes کرتا ہوں میں نے changes کی اب میں اس changes کو save کرتا ہوں فائل menu پھر چلتے ہیں اب اگر آپ save پہ click کریں گے تو یہ کیا کرے گا چونکہ document پہلے سے save ہے تو اسی میں اس کو save کر لے گا click کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی میں اس نے اس کو save کر دیا close کر لیں دوبارہ open کریں گے تو آپ کے سامنے ہیں وہ نیا option یا نیا text یہاں پہ موجود ہے اب میں اس میں کچھ اور changes کرتا ہوں test2 کا نام یا test3 کا نام اس کو دیتا ہوں فائل menu میں چلتے ہیں اب کی بار میں save کے بجائے save as پہ click کرتا ہوں تو یہ screen دے گا مجھے اور یہاں پہ میں browse میں چلتا ہوں اب اگر میں اس کے اس نام کو change نہیں کرتا current یہ فائل پہلے سے save ہے اگر میں اس نام کو change نہیں کرتا تو یہ کیا کرے گا اسی فائل میں اس کو add کر دے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں add ہو جائے گا close کر لیں دوبارہ open کرتے ہیں اسے اور آپ کے سامنے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو different کرتا ہوں اور اس کو test4 کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور content میں نے add کیا file save as browse اب کی بار میں اس کو version 2 کا نام دیتا ہوں تھوڑا سا change کر لیتے ہیں نام کو اور save پہ click کرتے ہیں close کر لیتے ہیں اب میں یہاں پہ آوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ first doc بھی ہے اور first doc version 2 بھی ہے first doc میں چھڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ test4 یہاں پہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اس میں save نہیں کیا وہ کہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ save اور save as میں کیا difference ہے اور ہم اس کو کس طرح use کر سکتے ہیں تو اس tutorial میں ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح save کر سکتے ہیں کسی بھی ورڈ 2019 کے ڈاکومنٹ کو بات کی تسرق لرہے ہیں کپ جو مسید موسید بات کی طرح